جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لی عارف کی دو رکعات غیر عارف کی لاکھ رکعات سے افضل ہے اس لئے محنتوں سے زیادہ صحبتوں کی حکر کرو اپنی تنہائی کی محنتوں سے زیادہ اہل اللہ کی صحبتوں کا اعتبام دو بابا رمی نے کیا بات کہی فرمایا کہ دیکھو ایک سست سید کے لیے سید کھانے کے لیے سید کے ماغ میں جا رہا ہے پرسینے پرسینے ہو رہا ہے دھوپ میں اور ایک سست درخ سید کے درخ کے نیچے لیٹا ہے اور اس کو نیل بھی جاری سید جب گرے گا تو اس کے موہی میں تو گرے گا اللہ والوں کی پاس اگر سو بھی جاؤ تو تو بھی ان کی سناس ان خضاؤں اس کے انلار سے محروم نہیں رہتا آدمی جس مثال کی طور پر راج کی رانی کے نیچے سرس ہو گیا رادھرس جا کر کے سنگھا نہیں ہے رادھرس ہوتا رہا لیکن جب صبح اٹھتا ہے تو اس کا ذماغ تازہ ملتا ہے اس نکھا کیا بات ہے اب میرا ذماغ تازہ ہے رادھرس کی رانی نے کہا کہ میری فیض سو بس ہے تم تازہ کرو اور میں نے کوئی تقریب بھی نہیں کی اگر اہی اللہ خاموش بھی رہے تو بھی ان کی صحبتوں سے فیض ہوتا ہے پہلے بھی بتا چکا ہوں شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ تسکیف لا رہے تھے جن کا مہینہ داندور چل رہی تھی فیصلہ واد میں دھبا گرم ہو گیا شدید گرم ہو گیا مفتی رہنالعابدین جو تبدیلی جماعت کے اقابل میں سے ہیں تین سنیاں دھائی دھائی مند کی برفت علاقے سارا دھبا تھنڈا ہو گیا مفتی صاحب نے پوچھا اے دوستو دھبا تھنڈا ہو گیا کہاں صاحب سب گرنی خطب کہنے لگے کس کی وجہ سے یہ کس کا فیض ہے کہنے برفت کی سنیوں کا فیض ہے پوچھا کی برفت کی سنیوں نے کوئی تخریر کی ہے کہاں تخریر تمہیں گی سکار دیکھ لیا جو بھر شیف خود اشارہ کیا شیف تخری نہیں کرتے خاموش بہتے ہوئے ہیں جیسے برف کی خاموشی سے آپ بھنڈے ہو گئے اللہ والوں کی خاموشی سے بھی فیض پہنچتا وہ قلب سے قلب کے اندر چیزیں راکھتے رہتے ہیں قلب سے قلب میں دل سے دل کے اندر خفیہ راستیں اس کی ضروریے سے پوچھینیں پہنچتی رکھتی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بناتے ہیں ہر انسان اپنے گہرے دوست کے دین پر خوبخل ہو جاتا ہے اس حدیث کی شرح محمد اسی نے لکھا کہ جب دوستی ہوگی تو اس کے قلب کی چیزیں اس کے قلب آتے ہیں دو رکعہ تقمی لاکھ رکعہ کے برابر اگر بنانا ہے تو اہل اللہ کی صحبت کو زیادہ سے زیادہ حاصل کیجئے جمعہ جمعہ والی صحبت جو ہے آٹھویں دن والی میں اس کو غنیمت تو کہتا ہوں غنیمت تو کہتا ہوں مفید تو کہتا ہوں مگر کافی نہیں درمیانے ہفتہ میں بھی آنا چاہیے بعضے لوگ یہاں ایسے آتے ہیں ہر جنہ کو آ رہے ہیں سالوں سے لیکن میں ان کو نہیں پہچانتا لیکن جو درمیانے ہفتہ میں دو تین دفعے مل چکے ہیں ان کی طورت دیکھتے ہی پہچان لیتا جان پہچان بھی تو ہونی چاہیے جان پہچان بھی ہونی چاہیے ہفتے کے درمیان میں بھی کمی تنہائی میں تھوڑا سا وقت لیا جائے کچھ مشہورہ نہیں چاہیے کہ اللہ کا کتنا ذکر کریں کتنا نہ کریں جسی ہفتے میں بغرک کے بعد وہاں بیٹھا ہوا تھا میں آج کا رہا تھا کہ دیکھو بھائی اپنی طریقہ سے وزید سے اپنی تعداد نہ کرو جیسے کوئی مریض کیسور کا فائدہ دیکھ کر دھائی تو میرے گرام کا دیکھا اس کا اچھا جب اتنا وٹامین ہے تو ہم چونہ دس بیس کے اپنے اٹھا لیں ایک اٹھائی وٹامین ہوئی ہو وٹامین ہو جائے نتیجہ کیا ہوگا ڈاکٹروں سے پوچھیں